اسلام علیکم میں یہ لے کے آئی تھی اپنے لیے ایک سنگونیم کی گٹنگ یہ سنگونیم جو ہے یہ ایرو ہیٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی حسوسیت یہ ہے کہ اس کو نیرو ہیٹ بھی کہتے ہیں ایرو ہیٹ کے علاوہ یہ نیرو ہیٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیل کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کی جو روٹنگ ہے وہ بلکل منی پرانٹ کی طرح ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جب اس کی پرپگیشن کی بات آتی ہے تو ہم اس کو بھی ڈریکٹ سوائل میں لگانے سے پہلے اگر اس کی روٹس کو ڈویلپ پہ لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہترین چیزیں کیا ہیں اس کو کرنے کے لیے اس کے لیے ہم جب اپنی جب ہم اس کی کٹنگ لیتے ہیں تو کٹنگ پہ مختلف جگہ پہ ایسے نوڈز ہوتے ہیں یہ نوڈز وہیں ہیں جیسے منی پھرانٹ کے نوڈز ہوتی ہیں جن میں سے نئے پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں اب کرنا کیا ہوتا ہے میں عمومن یہ کیا کرتی ہوں کہ میں نوڈز سے تقریباً آدھا انچ یا تھوڑا اس سے بھی تھوڑا کم اتنا کر کے اس کے یہاں سے رہنے دیتی ہوں اور اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیا کرتی ہوں اتنا ہے اسی طرح یہ ہماری نوڈ ہے یہ اس کا بیک ایریا ہے اور یہ یہاں تک ہم اس نے اس کی کٹنگ کر لیا چیک ہے اب ہمارے پاس یہ ہمارا وہ پلانٹ بچ گیا جس کو ہم نے پانی میں لگا لیا ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو سب سے لاسٹ و لاسٹ ایک لیپ ہے ہم اس کو بھی ریموو کر لیں گے اس کو ریموو کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا یہ نوڈ ایریا جو ہے یہ تھوڑا حالی ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نوڈ سے یہاں سے ہمارے پاس ایک نیا لیپ نکلے گا اسی طرح ہمارے پاس ایک یہ ہے اور اس کی آپ دیکھیں کہ آل ریڈی کافی لمبی لمبی روٹس بنی ہوئی ہیں اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو پانی میں لگا لیں گے اس طرح یہ پانی میں لگیا اب یہ کچھ دن ہمارا پانی میں رہے گا اس کے بعد یہ اپنی روٹس ڈیویلپ کر لے گا اب ہے ہمارے پاس یہ نوڈیڈ ایریا یہ والے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو تھوڑی جگہ ہے یہ ہمارا نیچے کا حصہ ہے اور یہ اوپر کا ہم کیا کریں گے ہم کوئی چھوٹا گلاس لیں گے جس میں صرف اس کا یہ نوڈ ایریا وہ اس میں ڈوب جائے اور اس کو ہم اس کے اندر رکھ دیں گے یہ ہو گیا ہمارا پرپگیشن کے لیے اب جیسے ہی یہ ایک آدھی روٹ ڈیویلپ کرے گا ہم اس کو نکالیں گے اور ہم اس کو سوائل میں ٹرانسفر کر دیں گے بہت چکیہ آپ کا اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھنا آئے یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو میرے پیج پر میرے یوٹیوب چینل پر یا پھر آپ مجھے ان باکس میں بھی اس کا کوئی سوال پھول سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ